بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بھائی ابوکر قدوسی کے ایک پوست پڑی جو کہ ملانا سمیو الحق صاحب کے بارے میں تھی بہت اچھی لگی سوچا کہ اس کو ویڈیو شیپ میں کنورٹ کر دو یہ پوست ملانا سمیو الحق صاحب کے جنازہ کے بارے میں تھی ابوکر قدوسی بھائی لکھ لے ہیں کہ کیا ملانا سمیو الحق صرف چودہ سیکنڈ تھا ارادہ تھا کہ ملانا سمیو الحق صاحب کے اوپر لکھا جائے کہ آپ بزاتے خود بلا شبا جہادی افغانستان کے اہم ترین باب تھے لیکن ابھی ان کے جنازے کی ویڈیو دیکھی تو دل افسوس سے بھر گیا ہمارے ہنپی علماء کو کیا ہو گیا ہے کیوں اس غلطی کے اصلاح نہیں کرتے کیوں اس اہم ترین عمر پر توجہ نہیں دیتے بی بی کلسم کا جنازہ ملانا طارق جمیو صاحب نے چالیس سیکنڈ میں پڑھا دیا تھا تب بھی میں نے لکھا تھا کہ جنازوں پر رحم کیجئے لیکن خاتون کا معاملہ اور ملانا کا معاملہ تو یقصانت تھا بزرگ نے چالیس سیکنڈ میں ملانا کا جنازہ پڑھایا جس میں انہوں نے صرف چودہ سیکنڈ میں دوار امتا دا ظاہر ہے ایک بھی دھان سے نہ پڑی ہوگی زیادہ کا کیا سوال لیکن کیا ملانا کا حق یہی تھا قطر نے ہرگز نہیں جنازہ میت کا وہ آخریہ کتا ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں ملانا کے جنازے میں بلا شبا دسیوں ہزار یہ شاید لاکھوں افراد جمعاتے ہیں اللہ جب سننے باراتا ہے تو گناہ گرکے بھی سنتا ہے اور وہاں تو پاکستان بھر سے آئے اہلِ علم و تقویٰ موجود تھے لیکن کوئی بھی شاید دعا مکمل نہ کر سکا ہمارے انفی اعباب کو اس معاملے کو سختی سے درست کرنا ہوگا ایک بندہ کے جسے نس صدی سے زیادہ دین کی تعلیم تھی جہاد کا عالم اٹھائے رکھا اس کا آگ صرف چودہ سیکنڈ کی دعا تھی شاید ایک دعا بھی اس مختصر وقت میں ڈنگ سے نہیں مانگی جاتا کچھا جائے کہ ایک سے زیادہ کسی بندے سے آپ کا ساٹھ برس کا ساتھ ہو اور جنازے میں دو دعائیں مانگ کے چالیس سیکنڈ میں فارق کر دیا جائے کم از کم دو چار منٹ تو میت کا حق بنتا ہے حدیث شریح میں دردنوں دعائیں ہیں جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں مانگا کرتے تھے کم از کم چار چھے منٹ آہستہ آواز سے ہی دعائیں تو پڑھا دیجئے کیا آپ یقین کریں گے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر اتنا وقت دعا کیا کرتے کہ جتنے وقت میں ایک اوٹ کی خال اترتی ہے کیا خیال ہے کوئی آج یہ برداشت کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں دعا درہ لمبی ہو جائے تو مولوی کو برا برا کہنے لگ جاتے ہیں جی ہاں یہ وہی دوست جو کہ جان دینے کے بات پڑتے تھے آج معمولی گرمی سے گھبرا کے کہتے ہیں کہ جلدی کیجئے اور یہ بھی خبر نہیں کہ اس قبرستان سے باہر جانا نصیب ہے کہ نہیں مجھے امید ہے کہ پڑھنے والے ایسے مسئلہ کی تفسر کی نظر نہیں کریں گے اور اپنے اپنے پیاروں کے جنازے کے لیے ارمائے کرام کو فرمایش تیار کریں گے کہ حضرت آپ مصنون طریقے کے مطابق ہر دعا کو کم از کم تین بار مانگے گا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر دعا کم از کم تین بار کیا کرتے ہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے پانچ منٹ افسوس ہم جس کے ساتھ عمر بتا دیتے ہیں جس کے مجلس میں چھے چھے گھنٹے گپے ہمتے رہتے ہیں اسی دوست کا جنازہ ہوتا ہے تو گھڑی دیکھ دیکھ کے وقت گزارتے ہیں میں مقرر کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے مسئلے کے مطابق جنازہ پڑھائیے لیکن کم از کم دعا تو چند میٹھ مانگ لیا کیا گئے میں خود کئی ہنفی جنازوں میں شریک ہوا ہوں اور اس چیز کی ضرورت بہت محسوس کر رہا تھا کہ یار کم از کم اس کے اوپر کوئی ویڈیو یا تحریر لکھی جائے کہ جو ہمارے ہنفی بھائی ہیں وہ کم از کم اتنا ٹائم تلگا لیں کہ بندہ آسانی سے ایک دفعہ ہی دو تین دعائیں تو ان کے لئے پڑھ سکیں لیکن جب آج ابو بکر کو دوسری بھائی کی پوشٹ پڑی تو میں نے کہا کہ جو میرے دل کی بات تھی وہ انہوں نے کہہ دی ہے لہذا اس کو ویڈیو میں تنوارڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل اسلامیک ٹیچنگ کے نام سے ہے میں وقتاں ہو وقتاں اس کے لئے پر انشاءاللہ اسلامیک ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا جزید اللہ